اس ویڈیو میں ہم پرو ناؤنس کی پہچان سیکھیں گے پرو ناؤنس یعنی اسم ضمیر یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص کی طرف بغیر اس کا نام لیے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ اگر کسی لڑکی کے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے لیے اشارتا ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر کسی لڑکی کے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے لیے شی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح بہت سے لوگوں کے متعلق بات کرنی ہو اور ان کا نام لیے بغیر بات کرنی ہو تو ان کے لیے دے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے اس کے نام کی جگہ it کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب اس کے متعلق کوئی بات کرنی ہو یعنی pronouns وہ الفاظ ہیں جو noun کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ علی ایک noun ہے یہ ایک لڑکے کا نام ہے علی کے متعلق بات کرنے کے لیے اس کا نام لیے بغیر یا اس کے نام کی جگہ اگر کوئی الفاظ استعمال کریں گے تو وہ ہوگا ہی کیونکہ علی ایک لڑکا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بار بار نام لینے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ بار بار یا یا ہر مرتبہ نام کو دہرانے سے بات میں دلچسپی نہیں رہتی اور وہ سننے میں ٹھیک نہیں لگتا اسی طرح سائرہ ایک لڑکی کا نام ہے سائرہ کے متعلق بات کرنے کے لیے شی کا لفظ استعمال کیا جائے گا کیونکہ شی کا لفظ کسی بھی لڑکی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ماریا بھی ایک لڑکی کا نام ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا کیا پرو ناؤن استعمال ہوگا شی بلکل ٹھیک تو اس طرح علی سائرہ اور ماریا ناؤنز ہیں جبکہ ہی اور شی ہیں پرو ناؤنز تو پرو ناؤنز کیا ہوتے ہیں وہ الفاظ جو ناؤنز کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ ان کا نام بار بار دہرانے کی ضرورت نہ پڑے اب ان جملوں کو پڑھنے سے پہلے ان سے متعلق کچھ اہم باتیں جاننا ضروری ہے سب سے پہلی یہ بات ہے کہ ہر جملہ ہمیشہ capital letter سے شروع ہوتا ہے یعنی ہر جملے کے پہلے لفظ کا سب سے پہلا letter capital میں لکھا جاتا ہے یہاں دیکھئے یہ لکھا ہے what یہ اس جملے کا سب سے پہلا لفظ ہے اور اس کا پہلا letter کیا ہے و اور اسے کیسے لکھا گیا ہے capital میں بلکل صحیح اب یہ اگلا جملہ دیکھئے یہ لفظ ہی سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا پہلا letter کیا ہے ایچ یہ بھی capital میں لکھا گیا ہے اب یہاں دیکھئے یہ ایک اور جملہ ہے یہ لفظ what سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا پہلا letter ہے و جو کہ capital میں لکھا گیا ہے اور پھر یہاں اس جملے کا پہلا لفظ کا پہلا letter بھی کیا ہے capital یہ ہے capital S اور اس جملے کا پہلا letter ہے capital W جبکہ اس آخری جملے کا پہلا letter ہے capital S تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ہر جملے کے پہلے لفظ کا سب سے پہلا letter ہمیشہ capital میں لکھا جاتا ہے بلکل صحیح اس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی بھی خاص جگہ چیز یا شخص کے نام کو بھی ہمیشہ capital letter سے شروع کیا جاتا ہے یہ لکھا ہے علی یہ ایک خاص نام ہے اس لیے اس کا پہلا letter ہے capital A اور یہ ہے سائرہ لفظ سائرہ کا بھی سب سے پہلا letter capital ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ ایک خاص نام ہے یہ ایک لڑکی کا نام ہے اور لفظ ماریا کا سب سے پہلا letter capital M کیوں ہے کیونکہ یہ بھی ایک نام ہے نام یعنی ناؤن ایک پروپر ناؤن ہے اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں چلیے اب آپ بتائیے کن letters کو ہمیشہ capital میں لکھا جاتا ہے کسی بھی خاص جگہ چیز یا شخص کے نام کے پہلے letter کو ہمیشہ capital میں لکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جملوں سے متعلق بتائیے کس letter کو ہمیشہ capital میں لکھا جاتا ہے ہر جملے کے سب سے پہلے letter کو بلکل صحیح اب آپ ان جملوں کو غور سے دیکھئے سب سے پہلے جملے کے آخر میں یہ جو نشان ہے اسے کہتے ہیں question mark یعنی سوال یا نشان اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جملہ ایک سوال ہے یہ کیا ہے یہ ایک question mark ہے یعنی سوال یا نشان اور اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جملہ ایک سوال ہے بلکل صحیح اب اس اگلے جملے کو دیکھئے یہ اس سوال کا جواب ہے اس کے آخر میں لگا ہے ایک full stop یعنی ایک نکتہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اب یہاں بات مکمل ہو گئی ہے اور یہ ایک جواب ہے full stop سے کیا پتا چلتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک جواب ہے تو اس پہلے نشان کو کیا کہتے ہیں question mark یعنی سوال یا نشان اور اس دوسرے نشان کو کیا کہتے ہیں full stop یہ ایک نکتے کی طرح ہوتا ہے چلیے اب اس تصفیر میں غور سے دیکھئے یہ ہے علی یہ ہے سائرہ یہ ہے ماریا اور یہ ہیں ان کی دادی چلیے اب مل کر اس تصفیر سے متعلق کچھ سوالوں اور ان کے جوابوں کو پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجئے what is علی doing یعنی علی کیا کر رہا ہے what is علی doing یعنی علی کیا کر رہا ہے اب آپ پڑھئے what is علی doing یعنی علی کیا کر رہا ہے اب آپ اس تصفیر میں دیکھ کر بتائیے علی کیا کر رہا ہے وہ پودے کو پانی دے رہا ہے بلکل صحیح تو اس جواب کو انگلیش میں اس طرح کہیں گے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے he is watering the plant یعنی وہ پودے کو پانی دے رہا ہے he is watering the plant یعنی وہ پودے کو پانی دے رہا ہے اب آپ پڑھئے he is watering the plant یعنی وہ پودے کو پانی دے رہا ہے بلکل صحیح اب اگلا جملہ what is سائرہ doing یعنی سائرہ کیا کر رہی ہے what is سائرہ doing یعنی سائرہ کیا کر رہی ہے اب آپ پڑھئے what what is سائرہ doing یعنی سائرہ کیا کر رہی ہے بلکل صحیح اب آپ اس تصویر میں دیکھ کر بتائیے سائرہ کیا کر رہی ہے وہ اس لون یا باغیچے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں وہ کچھ سکھے پتے جمع کر رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں اس جواب میں کیا لکھا ہے she is cleaning the lawn یعنی وہ باغیچے کو صاف کر رہی ہے she is cleaning the lawn یعنی وہ باغیچے کو صاف کر رہی ہے اب آپ پڑھئے she is cleaning the lawn یعنی وہ باغیچے کو صاف کر رہی ہے cleaning کا کیا مطلب ہے صاف کرنا اور lawn کا مطلب باغیچہ جہاں ہری بھری گھاس اگی ہوتی ہے اب آپ یہ بتائیے سائرہ ایک ناؤن ہے اور she کیا ہے یہ ہے ایک pronoun سائرہ کے نام کی جگہ دوسرے جملے میں she کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ سائرہ کے مطالق بغیر اس کا نام لیے اشارتاً بات کی جا سکے اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے تاکہ کسی نام کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہ پڑے تو سائرہ کیا ہے ایک noun اور اس کی جگہ استعمال ہونے والا یہ لفظ she کیا ہے ایک pronoun بلکل صحیح اب اگلا جملہ اب اگلا جملہ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے what is ماریا doing یعنی ماریا کیا کر رہی ہے what is ماریا doing یعنی ماریا کیا کر رہی ہے اب آپ پڑھئے what is ماریا doing یعنی ماریا کیا کر رہی ہے اب آپ اس تصویر میں دیکھ کر بتائیے ماریا کیا کر رہی ہے وہ باغیچے کو پانی دے رہی ہے بلکل صحیح اور اسے انگلیش میں کہیں گے she is watering the lawn یعنی وہ باغیچے کو پانی دے رہی ہے she is watering the lawn یعنی وہ باغیچے کو پانی دے رہی ہے اب آپ پڑھئے she is watering the lawn یعنی وہ باغیچے کو پانی دے رہی ہے watering کا کیا مطلب ہے پانی دینا اور lawn کا کیا مطلب ہے باغیچہ بلکل صحیح بہت خوب تو اس ویڈیو میں آپ نے pronouns question marks full stop اور capital letters کے استعمال سے مطالق سیکھا اور اب ان چیزوں کے استعمال کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھی